میرے عزیزو آئیے ہم سب خدا ان کے کلام کی طرف دھیان دیتے ہیں میرے ساتھ نکالیے مقدس لکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا دسوہ باب اور ہم اس کی اٹھتیسویں آیت سے لے کر ہم اس کی بیالیسویں آیات تک پڑھیں گے مقدس لکہ کی معرفت لکھی گی ہے انجیل اور اس کا دسویں باب اس کی اٹھتیسویں آیت سے لے کر ہم اس کی پیالیسویں آیات تک خدا ہم کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے اور یہ وہ واقعہ ہے جو بچپن سے لے کر میں بھی مطلب تری پن سال میری عمر ہو رہی ہے چندی دنوں کے بعد ہو جائے گی میں چون سال میں داخل ہو جاؤں گا تو تب سے لے کر آج تک میں نے یہ واقعہ بے شمار دفعہ پڑھا ہے سنا ہے بہت دفعہ اس کے بارے میں میں نے کلام سنا ہے اس کے بارے میں تو آئیے ہم سب خدا ہم کے زندہ کلام کی طرف دھیان دے خدا ہم کے زندہ کلام میں لکھا ہے پھر جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی وہ یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی اے خداوند کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلہ چھوڑ دیا ہے پس اسے فرما کہ میری مدد کرے خداوند نے جواب میں اسے کہا مرتھا مرتھا تو تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینہ نہ جائے خداوند کے زندہ کلام کا پڑھا جائنا اور سنا جائنا ہم سب کے لیے بائی سے بڑھکت ہو میرے عزیزوں اس واقعے کو آپ نے بہت دفعہ سنا ہے بہت دفعہ اس پر کلام سنا ہے خود بھی پڑھا ہوگا بہت دفعہ آئیے ہم اس کو صحیح طور پر اس کو صحیح روڈ کی طرف ہم سمجھتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس پورے واقعے میں بہت سی باتوں پر خدا کے کلام کو ہم بیان کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں بہت سی باتیں اس کے بارے میں ہو سکتی ہیں جیسے یہ یہ سمسی کا وہ سفر ہے جو ان کی منادی کے دران وہ سفر جاری ہے اس سفر کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں اس گوہ میں داخل ہونے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں مرتھا اور اس کے گھرانے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اس نے یہ سمسی کو دعوت دی ہے اپنے گھر بلائے ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی بہن مریم کے بارے میں اور اس کا یہ سمسی کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سننے کے بارے میں بہت سے اچھی باتیں کلام مقدس میں سے سیکھ سکتے ہیں جو کہ مریم کا یسم سی کے پاؤں میں بیٹنا اس کی آجزی انکساری اور اس کی حلیمی کو ظاہر کرتا ہے بہت سے ایسی باتیں ہیں یہ پورے پیسج میں اس پورے پورے حوالے میں ہم بہت ہی اچھے طور سے اگر دل سے سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت سے ایسی باتیں ہم اس کلام میں سے سیکھ سکتے ہیں آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں صحیح طور پر یا ہم اس میں سے ہم اپنے لئے آج ایک حقیقی اور روحانی سبق ہم اپنے لئے کیا پاتے ہیں کیونکہ کلام مقدس کا محض سن لینا عبادت میں شامل ہو جانا یا عبادت میں چرچ میں آ جانا یہ کافی نہیں ہے جب تک اس کلام کو ہم اپنی زندگی کے اندر صحیح طور پر اس کو ریسیب نہیں کرتے اس کو قبول نہیں کرتے اور اس کے مطبق اپنی زندگی نہیں گزارتے عبادتوں میں جانا چندے دینا دہیہ کیا دینا حدیہ دینا دیکھے دینا سب فضول ہے جب تک ہماری زندگی کے اندر ایک ذرا سا بھی ایک عمل نہیں ہے کلام کو سن کر اگر ذرا سا بھی عمل نہیں ہے سب فلاپ ہے سب فیل ہے سب جو ہے وہ فضول ہے زیعہ ہے اور یہ بس بے نام ہم اس کو کہتے ہیں کہ بے نام مسیح کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو دل سے قبول کرے کہیں خدا ہم تو اسے پیار کرتے ہیں اور تجھ کو اول درجہ دیتے ہیں سب باتوں آئیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں لکھا ہے جب وہ جا رہے تھے خدا ہم یہ سنسیح ہم اس سفر کا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یرشلم سے یہ گاؤں جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ کوہ زتون کی ڈھلوان پر یہ ایک گاؤں ہے جس کو بیتنیا کہا جاتا ہے بیتنیا انگلیش میں اس کو بیتنیا کہا جاتا ہے یہ وہ گاؤں ہے اور یہ کوہ زتون کی ڈھلوان پر یعنی جب آپ یرشلم سے باہر نکل رہے ہیں اس طرف سے یعنی جب آپ یرشلم کی طرف جا رہے ہیں تو یہ گاؤں رستے میں آتا ہے اور یہ خاندان وہاں پر رہتا ہے اس گاؤں میں رہتا ہے بہت سارے دوسرے گھرانوں کی طرح وہاں پر یہ بھی ایک گھرانہ ہے اور یہ وہ ایک خاص گھرانہ ہے جو یسمسی کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے بہت یسمسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اسی طرح یسمسی کی بھی اس خاندان کے ساتھ اس گھرانے کے ساتھ بہت ہی زیادہ ایک گہری محبت اور ایک وابستگی ہے اس گھانے کے ساتھ بلکل اسی طرح جیسے آج چرچ کے اندر بہت سے ایسی فیملیز ہوتی ہیں وہ خادم کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں بہت ہی زیادہ اس کی خدمت کرتے ہیں اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور مختلف تکے سے خادم کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اچھے حدیعہ جات کے ذریعے اچھے چھے کھانے کھلانے کے ذریعے ان کی بہت خدمت کرتے ہیں اور یہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ خادم کا گھر میں آنا اور یا اس کی خدمت کرنا بلکل ایسے ہے جیسے یا سمسی کی خدمت کرنا اس کو قبول کرنا اس کو اپنے گھر میں اتارنا اور اس کے وسیلے سے یہ کیوں ایسا لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس کے وسیلے سے خدا ہمیں برکت دیتا ہے اس کے وسیلے سے خدا ہماری روٹی میں ہماری رزق میں ہمارے گھر میں ہمارے کاروبار میں خدا برکت دیتا ہے اور وہ اس بات کا ایمان رکھتے ہیں اور ایمان دل سے قبول کیا جاتا ہے میرے عزیزو آنکھوں سے دیکھنے سے نہیں بلکہ دل سے اس کو قبول کیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم خادموں کی بڑی خدمت کرے یا بہت ان کے کھانے پکائیں شاید ہماری آمدن میں اضافہ ہو جائے شاید ایسا کرنے سے روپیہ پیسہ زیادہ نہ شروع ہو جائے ہمارا کاروبار بڑھ جائے کیونکہ یہ لالچ اور یہ خودگرزی ہے کہ ہم اپنے لالچ کے لیے اگر ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھئے ایک غلط جگہ پر کھڑے ہیں ہم غلط طور پر سوچ رہے لیکن جو دل سے قبول کرتے ہیں کہ نہیں ہم یسو سے پیار کرتے ہیں اس کے خادموں سے بھی پیار کرتے ہیں ایسے گرانے بہت ہی کام ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں خادموں کو بلاتے ہیں دعوت کرتے ہیں ان کے دوسرے جتنے بھی چرچ کے جو ساتھ ہی ہوتے ہیں ان کو گھر میں بلانا ان کے خدمت کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمسی کی ہم نے خدمت کی ہے کیونکہ یہ سمسی نے یہی کہا ہے کہ جب وہ عدالت کا دین آئے گا دو کٹھے ہوں گے خود ہم نے ان کو کہا تھا کہ جب وہ اپنی دائیں طرف کے جو کھڑے ہوں گے ان سے کہا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں آؤ میرے ساتھ زیافت میں شریف اور اس کی وجہ کیا بتائی گی ہے کیونکہ جب میں ننگا تھا تو تم نے مجھے کپڑے پنائی جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا جب میں پردیسی تھا تو تم نے اپنے گھر میں مجھے اتارا جب بیمار تھا تو تم میرے گھر میں میری عیادت کے لیے میرا پتہ کرنے کے لیے تو وہ کہیں گے خدا ہم نے تجھے اپنے گھر میں اتارا کب ہم نے تجھے ننگے دیکھ کر کپڑے پہنائی کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا ہے کب تو پردیسی تھا تو ہم نے تو یہ اپنے گھر میں آنے کے دعوت دی رہنے کے لیے دعوت دی تو یہ سمسیریں اپنے شاگردوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس کے خادم ہے اس کے شاگرد ہیں اس کی منابضی کرتے ہیں کہتے ہیں اگر تم نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے تو تم نے میرے ہی ساتھ ایسا کیا ہے اور دوسرے لوگوں کے دوسری جو بائیں طرف کھڑے ہیں ان سے کہے گا کہ ان کو میری نظروں سے دور کرتا ان کو جہنم کی اس آگ میں ڈال دو جو کبھی بوجھنے کی نہیں ہے کیونکہ جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا جب میں پیاسا تھا تم نے بھی مجھے پانی نہ پلایا جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا اور جب میں پردیس ہی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں دعوت نہیں دیا تو وہ کہیں گے خدا ہم کب تو ہمارے گھر میں ہے کب ہم نے تیری دعوت نہیں کب ہم نے بھوکا دیکھ ہم نے تجھے نہیں پوچھا تو خدا ہم یہ سمسی کہتے ہیں اپنے شاکردوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے خادم ہے جب تم نے ان کے ساتھ اگر نہیں کیا جس کی منادی کرتے ہیں جس کا کلام سناتے ہیں اس کے خادم اور سچے دل سے سچے دل سے اگر ان کے ساتھ نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا سو میرے عزیزو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے گھر کے اندر خدا ہم یہ سمسی کو دعوت دینا اس کے خادموں کو دعوت دینا کیونکہ جس بات کا ایمان رکھتا ہے جذبہ یہ خاندان بھی رکھتا ہے ایسا ہی جذبہ یہ مارتھا اور مریم اور لازر کا گرانہ بھی یہی ایک جذبہ رکھتا ہے اور وہ یہ سمسی کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بیتنیا کے رہنے والے مرتھا نام لکھا ہے مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا اس نے خود اس بات کو یاد رکھی ہے کہ اس نے خود یہ سمسی کو اپنے گھر میں دعوت دیا خود پاری صاحب کہا رہا ہے یہ دعا کرنی ہے یہ سمسی کو اس نے خود دعوت دیا اپنے گھر میں بلایا ہے اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی یہ وہی خاندان جس کے بارے میں آپ سیکھ رہے ہیں آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ تینوں بہن بھائی ہیں جن کے بھائی کا نام لازر ہے یہ وہ لازر ہے جس کو خودم یہ سمسی نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا یہ گرانہ خودم یہ سمسی کا بہت ہی ایک پیارا گرانہ ہے یہ سمسی بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ بھی یہ سمسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور یہ یہ سمسی کے سب بہت ہی ایک دل سے خدمت کرنے والا گرانہ ہے دل سے پیار کرنے والا گرانہ ہے لیکن میرے عزیزو ایسے گرانے بھی بہت ہیں ایسی کلیسیا میں بھی فیملیز بہت ہیں ایسی کلیسیا بھی ہیں جو کہ خدا کا کام بڑی دل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ایسے گرانوں کو بھی ایسی فیملیز کو بھی ایسے لوگوں کو بھی اپنے اندر سے اصلاح کرنے کی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں دیکھتے ہیں اس نے خود اپنے گھر میں یہ سمسی کو دعوت دی ہے اپنے گھر میں وہ لے کے آئی ہے اور دو بہنیں ہیں یہ ایک انا مریم ہے اور لکھا ہے وہ یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی کہاں پر یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی اس کا یہ عمل اس کی آجزی اس کی حلیمی اس کی انکساری کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دل سے اپنے آپ کو کتنا حلیم سمجھتی ہے دل سے اپنے آپ کو کتنا حقیل سمجھتی ہے دل سے اپنے آپ کو کتنا زیادہ خدا کے کلام کے لیے آجز کر لیتی ہے وہ یسنسی کے پاؤں میں بیٹھ کر وہ کلام سننا پسند کر لیتی ہے یسنسی کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر خدا ان کا کلام سننا پسند کرتی ہے اور ویسے بھی یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ وہ ربیوں کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر قدموں میں بیٹھ کر وہ خدا کا کلام سنا کرتے تھے ان کے اندر رواج تھا ایک ان کی ریت بھی تھی کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے لیکن میرے عزیزو مریم ایک نہائے تھی خدا کے کلام سے پیار کرنے والی ایک عورت ہے وہ خدا کے کلام کو اول درجہ دیتی ہے اور اپنے آپ کو اس کے آگے بلکل حلیم اور حقیل کرتی ہے آپ کو میری باز کی سمجھا رہی ہے آپ اوپر بیٹھے ہوں یا نیچے بیٹھے ہوں یاد رکھئے آپ بھی اس وقت کلیسیا میں چرچس میں زیادہ تر لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس نیچے بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر دل کے اندر خدا کے لیے عزت اور احترام نہیں ہے اس نیچے بیٹھے ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر اس کے حکموں کے اوپر عمل نہیں کرنا اس کا دل کے اندر خوف نہیں رکھنا خدا خوفی اندر ہے نہیں تو ہم نیچے بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا ایکٹ کرتے ہیں چرچ کے اندر بڑے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بڑی خوش آمد کرنے والے ہوتے ہیں بڑی خادموں کے آگے پیچھے بھاگتے دورتے جس کو کہتے ہیں وہ بڑا خوش آمدی پسند لوگ ہوتے ہیں بڑا خادموں کے ساتھ بڑا الفاظ بولتے ہیں جیسے وہ بڑے ہی حلیم ہیں پریٹینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا آجز بنانے کی وہ ادا کاری کرتے ہیں کہ وہ بڑی ہی حلیم ہیں بڑی جناب وہ اندر سے بڑی ہی زیادہ جو ہے وہ آجز ہے بڑی ہی اپنے افروتن ہیں بڑی خادم کے آگے پیچھے لیکن ان کے دل کے اندر دوسروں کے لیے نفرت دوسروں کے لیے گصہ دل کے اندر دوسروں کے لیے ایک رنجش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی محبت شو کرنے کا فائدہ نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مو سے اوپر تو یہودہ کی طرح وہ بھی کس کرتے ہیں یہ سمسی کو جب بھی ڈالتے ہیں کس کرتے ہیں گلے ملتے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ خادم کے خلاف بھی ہوتے ہیں لیکن بتانا چاہتے ہوتے ہیں ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن وہ یہودہ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جس نے تیس روپے کی خاطر یہ سمسی کو اپنے استاد کو پکڑوایا ہے بلکل کلیسیا کے اندر بھی ایسے ہی لوچرش کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں شکل سے بڑے مومن بننے کی کوشش کرتے ہیں یا بڑے اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن پیچھے پیٹ پیچھے وہ براہیاں کر رہے تھے پیٹ پیچھے وہ خادم کے خلاف ہوتے ہیں پیٹ پیچھے وہ کلیسیا میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے تھے دوسروں کے خلاف کوئی نہ کوئی عیب جویاں دوسروں کے خلاف کوئی نہ کوئی چگنیاں وہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے آپ چرپائی کے نیچے بیٹھے ہو یا ٹویا ڈال کے زمین کے اندر گڑا کھو کے آپ نیچے بیٹھیں یاد رکھئے اس ایکٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دل سے حلیمی اور آجزی اگر بندہ ظاہر نہیں کرتا دل سے اگر حلیمی اور آجزی ظاہر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے حکم کے تعبی رہتے ہیں آپ خدا کے حکم کے خدا کے خوف میں آپ رہتے ہیں یہ نہیں کہ چرچ کے اندر جیسی آپ گھر میں نکل دے ہیں رستے میں نکل دے گھر جاتے ہیں گھر کے اندر رہتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں دوسرے کا احترام کرتے ہیں دوسروں سے عزت سے پیش آتے ہیں بیوی اپنے خوان کا احترام کرتی ہے اس کی رسپیکٹ کرتی ہے اس کے حکم میں رہتی ہے کیونکہ خدا کا کلام نے ہی ماند محبت رکھ جیسے تو اپنے بدن سے کیونکہ وہ بھی تیرے بدن کا ایک حصہ ہے تو جیسے تو اپنے بدن کی بڑی کیر کرتا ہے بڑی فاظت کرتا ہے اس کی بڑی تو جار پہنچ کرتا ہے یا بڑی اس کی کچا کچا ہی کرتا ہے بڑے سونے کپڑے ڈالتا ہے پرفیوم لگاتا ہے کریمے لگاتا ہے بال بناتا ہے جل لگاتا ہے تیل لگاتا ہے وہ بھی تیرے بدن کا حصہ ہے بیوی کو بالکل اپنے بدل ہی کی طرح اس سے بھی پیار کرنا ہے اس کی عزت کرنی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے جو اہد خدا کے کلام کے اوپر ہاتھ رکھے نکاہ کے وقت کیے ہوتے ہیں وہ وعدے وہ اہد جو ہے وہ نبانے ہوتے ہیں وہ کول کران نبانے ہوتے ہیں لیکن اکثر میاں بیوی کے درمیان جگڑے ہوتے کیوں کیونکہ وہ اس کے اپنی سوچ پر لگی ہے خوند اپنی سوچ پر لگا ہو یہ آجزی نہیں ہے چاہے آپ چرچ میں آپ دری پہ نہیں چٹائی پہ نہیں چیر پہ نہیں زمین کے نیچے آپ گڑا تویا کڑ کے کیوں نہ تھلے بیجو ایسی آجزی دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دل سے خدا کے کلام کو نہیں مانا لیکن مریم کا ایکٹ بتا رہا ہے کہ مریم خدا کے کلام سے محبت کرتی ہے وہ ہر ایک بات ہر ایک چیز سے زیادہ خدا کے کلام کو سننے کو پسند کرتی ہے اور میں نہیں امان رکھتا میں نہیں یقین کرتا ایک کیونکہ میں نے پرسنلی اس بات کو دیکھا ہے میں نے ذاتی طور پر اس چیز کو ایکسپریئنس کیا ہے میں کہیں بھی گیا ہوں جنید اس بات کا گواہ ہے اور اور بھی کئی لوگ اس بات کے جو قریبی میرے ساتھی تھے جو میرے ساتھ جایا کرتے ہیں میں نے ہم نے کبھی کسی کی گھر میں جا کر کھانے کو اہمیت نہیں دی ہم نے کبھی چائے یا اس طرح کی چیزوں کو اہمیت نہیں دی کیونکہ میں سمجھتا مجھے میرے مالک نے بجا اور مجھے اس کا کام کرنا ہے کیونکہ اگر ہم یوہنہ کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں چوتھے باب میں وہاں پہ سامری عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سامری عورت کے ساتھ جب یسمسی کی بات چیت ہوتی ہے اور پھر وہ گاؤں میں جاتی ہے اپنے لوگوں کو جا کر بتاتی ہے اس کے بعد خدا یسمسی کے شگرد آتے ہیں وہ گاؤں سے کھانا لے کے آتے ہیں اب چوتھے باب یوہنہ چوتھے باب میں یہ باتیں پڑھ سکتے ہیں اور یسمسی کو وہ کہتے ہیں اے ربی کچھ کھا لے کچھ کھانا کھا لے تو خداون یسمسی ان کو کہتے ہیں آئیے میرے ساتھ ذرا اس حوالے کو نکالی یوہنہ کی انجیل اور اس کا چوتھا باب جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ نکالی یوہنہ کی انجیل اور اس کا چوتھا باب اور اس کی اکتیسویں آیت دیکھی ذرا اتنے میں اس کے شگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے لیکن اس نے ان سے کہا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے پس شگردوں نے آپس میں کہا کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لائے جن کی دھیان کھانے کی طرف ہوتا وہ کھانے کی طرف ہی لگے رہتے ہیں لیکن لکھایا آگے دیکھئے چونتیس بھی آیت کیا کہتی ہے یسو نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں جس نے مجھے بھیجا ہے اس کے موافق میں عمل کروں اور اس کا کام بورا کروں ایک سچا خادم یہ یسو کا خادم ہے اس کی سب سے بڑی سب سے بڑی اس کی ایک جستجور یا اس کا ایک لگن یا اس کے اندر ایک سب سے بڑی دلچسپی یہی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سرانی کے لیے نکلا ہے اس کی منادی کے لیے نکلا ہے وہ کبھی بھی کسی گھر میں جا کر کھانے کی طرف نہیں بلکہ وہ خدا کے کلام کو جب تک نہ بیان کر دیں اس کے اندر وہ بچینی جاتی ہے بچہ نہیں جاتی ہے کہ میں خدا کے کلام کو نہیں پیش کر آپ کتنی یہاں پر گھرانی بیٹھے ہیں کوئی بندہ ثابت کرے میں کسی کی گھر میں جا کر لالس کیا ہے میں نے کبھی چاہے کے کپل کے لیے کبھی کچھ کھائے میں نے روٹی لیا ہو جی پہلا روٹی لیا ہو پھر مگر میں نے کہا بہت اس لیے آپ جانتے ہیں آپ سب میری عادت سے واقع ہے کیونکہ جو سچا ایک خادم ہوتا ہے وہ ہمیشہ خدا کے کلام کی طرف دیان دیتا ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں مریم خدا کے کلام کو اول درجہ دیتی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے یسنسی کو دعوت دیا اپنے گھر میں بلایا خادم کا گھر میں آنا یسنسی کا ان کے گھر میں آنا ہے یہی ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ خدا ان کے گھر میں ہے یسنسی ان کے گھر میں ہے یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے اگر بندہ اس کو دل سے سمجھے اگر دل سے سمجھے دو کسی خادم کا بھی گھر میں آنا یاسم سی نے یہی کہا تھا جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے قبول کرنے کا مطلب ہے کہ جو وہ کلام بیان کر رہا ہے کلام مقدس میں سے بائبل مقدس میں سے اس کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزار نہیں ہے اے نہیں کہنا آجو چاہ پی لو یا جی روٹی کھانے دیو جی روٹی لے آوی کھا کھا چلوئی روٹی کا پھاری ساوہ ہے یہ قبول کرنا نہیں ہے بلکہ جو وہ زندگی کے روٹی ہے زندگی کا پانی آپ کے پاس لے کے ہے اس کو رسیب کرنا ہے اس کو رسیب کر کے تو اس کے مطابق زندگی گزار نہیں ہے یہ ہے قبول کرنا ایسی دعوتیں ایسے مرگی ایسی چرگیں ایسی بریانیاں ایسی کڑائیاں کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا پیش کرنے کا فائدہ نہیں ہے اگر کھلا دے بندہ تو دل سے قبولنا کلام کو کریں اور اس کے مطابق نہ چلیں ایسے قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت سے لوگ اکثر ان باتوں کو جتاتے بھی ہیں ہم تو خدمت کرتے ہیں اپنے لوگ پوری خدمت کرتے ہیں جنہیں بڑی خدمت کر دیں ایسی روٹی پانی کھوائی دیئے چندہ بھی دیدہ ہے کیا آپ روپیس پیسے سے کسی دنیا کی دولت سے خدا کی بادشاہی کو خرید سکتے ہیں کوئی شخص نہیں ہے دنیا پر ایسا جو ایسا کر سکتا ہے کہ خدا کے بادشاہی کو روپوں پیسے سے خرید سکے خدا کی بادشاہی اپنے آپ کو اس کی حضوری میں حلیم اور آجز اور فروتن کر دینے سے یہ ہے میرے زیادہ انہوں نے اپنے گھر میں یہ سمسی کو دعوت دی ہے اور دیکھئے مریم خدم یہ سمسی کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں میں بیٹھ کر کلام سیکھ رہی آپ اس بات کو سیکھ گئے ہوں گے کہ پاؤں میں بیٹھنا اصل میں دل سے حلیمی اور فروتنی اور آجزی اور اپنے آپ کو حکیر ثابت کرنا ہے آپ اوپر بیٹھے ہیں یا نیچے بیٹھے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہیں اپنے آپ کو اپنی روح میں گرا دینا ہے اپنی روح میں آجز کر دینا ہے روح میں اپنی گصہ اپنی نفرت اپنی سلف امبیشنز جو کہ اپنی ذاتی طور پر آپ کے اندر خاشے ہیں ایسی باتیں ہیں ان کو دل سے ختم کر دینے ذاتی جو اپنے ذاتی خیالات ہیں اپنے ذاتی مشنز ہیں ان کو ختم کر دینا ہے اور یسوسی کے کلام کے مطابق ان رستوں کو ان گناہوں کو چھوڑ دینا ہے ایسی باتوں کو چھوڑ دینا ہے جو یسوسی کے کلام کے مطابق نہیں ہیں یہ ہے قدموں میں پیٹھنا یہ ہے اپنے آپ کو حلین کرنا یہ ہے اپنے آپ کو فروتن ظاہر کرنا اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق سمجھنا ہماری خواہشیں ختم ہماری خواہشیں زیرو روپیہ پیسہ زیرو ایسے رستے ہیں جن سے بڑا پیسے آنے کی توقع ہوتی ہے لیکن کلام اگر کہتا ہے کہ یہ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن ان کی انتہاں میں مول کی راہیں ان راہوں سے بچنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو دیکھو یسو کا کلام سن رہی ہے یسو کے پاؤں کے پاس آسمانی بادشاہی آسمانی خوشخبری کی باتیں سن رہی ہیں کیسی اپنے آپ کو اس نے حلیم کیا ہے اور اس کا دھیان مکمل طور پر دیکھیں خدا کے کلام کے لکھا ہے لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی میں سوچ رہا تھا کوئی ایسی بات تھی گھر میں پیکے آ جائیں یا بین بھائی آ جائیں رشتے دار آئے ہیں تو بڑی یا عورتیں خوشی سے بڑا خدمت کرتی ہیں بھاگ بھاگ کے لگی رہتے ہیں پیکیوں آیا جی میرا چچا آیا میرا اببہ ہے میرا پراہ ہے شاید سسرال سے آئے تو اس وقت ان کا مو گا جاتا ہے لیکن بہت سی ایسی عورتیں بھی ہیں ایسی بیویاں ہیں ہر ایک کی بڑی خوشدلی سے وہ خدمت کرتی ہیں ہر ایک خدمت کے لیے میں وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور وہ خوشی سے قبول کرتی ہیں خوشی سے رسیف کرتی ہیں خوشدلی سے وہ خدمت کرتی ہیں میں اس کے لیے بڑا خدان کا شکر گزار ہوں اپنی وائف کے لیے بھی یعنی کہ میں یہاں پر خدان کے مذہبے پر کھڑا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں میرے جتنے بھی عزیز رشتدار میری بہنیں وہ دل سے میری وائف سے پیار کرتے ہیں دل سے ان کی گواہی دیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے سباہ کبھی بھی خدمت کرتے کرتے ہیں اس کے ماتے پر ہم نے کبھی بال نہیں دیکھا جتنے مرضی گھر کے اندر میں مان آئی وہ گیت گاتی رہتی ہے ادھر کچن میں کھڑے ہو کے کچن میں کھڑے ہو کے چولے کی طرف موں کار کر گیت گاتی رہتی ہے اور خدمت کرتی رہتی ہے میرے باجیاں کہتی ہیں بلائیاں پاہ آکے چاہ لیں اندی ساڑے گئے بلائیاں ڈال ڈال کے اور خوش دلی سے خوش دلی سے سبا اٹھ کے گڈ مارننگ بھر لے گی پھر پوچھے گی باجی چاہے لے کیا ہو اور وہ جانتے ہیں کہ یہ آج سے نہیں بلکہ شروع سے خدمت گزار ہے اور یہ دیکھئے ایک نند اور ایک بابی کا بڑا ایسا ریلیشن ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپس میں ان کے اندر ایک بڑا مسائل بننے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے بھی بنتے رہتے ہیں ننانا جڑیاں نے پر جائیچ نکس کار دیا رہنی اور نندیں جو ہیں وہ بابی میں سے نکس نکالتی رہتی ہیں اور بابیاں نندوں کو دیکھیں ان کے بچے ان کے گرانوں کو دیکھیں ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں بٹس چاڑ جانے ہیں آئے کہ انہیں لوگی انہوں نے کام کرنا پیڑا ہے انہیں نہیں تھبار اٹھی افکانی پیڑا ہے لیکن میرے گھر میں چاروں بہنیں بھی اگر کٹھی ہوئی اور ان کے بچے بھی آئے میری وائف نے کبھی بھی ماتھے پر پل نہیں کبھی اٹھا کبھی بھی ہم بھی کئی رشتہ دار خوشی سے وہاں پر یہ ہوتی ہے دل سے اندر سے خدمت کرنا دل سے دل سے خوشی چہرے سے پھر ظاہر ہونا شروع ہوتی اور دیکھیں یہاں پر میں سوچ رہا تھا کیونکہ بائبل مقدس میں ہم نہیں پڑھتے یہاں اردو ورشن میں کہ خدا مند یہ سمسی اور ان کے شاگرد بھی جو تھے وہاں پر اس گھر میں ہیں لیکن ایک یہاں پر ایک بات ایک ایسی لکھے گئی ہے جس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ خدا مند یہ سمسی کے شاگرد بھی وہاں پر موجود تھے کیوں کیونکہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں دیکھیں ذرا چاریسویں آیت میں لکھا ہے لیکن مرثہ خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے خدمت کرتے کرتے اس کے لئے یونانی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لکھا ہے پولین دایاکونین یعنی بہت زیادہ کام بہت زیادہ سرونگ بہت زیادہ خدمت پولین کا مطلب ہے بہت زیادہ much many آج گھر کے اندر بارہ چودہ لوگوں کا کھانا بنانا پڑے میرے خیال میں اور تین چار روٹ آپ لوگ بھی ہو پندرہ بیس لوگوں کا کھانا بنانا پڑے تو آپ عورتوں کو بتا ہوتا ہے کتنا پیاز کاٹنا ہے کتنی روٹیاں کھانی ہیں کتنی سبزی لگے گی کتنی سبزی کاٹنی ہیں اور ہمارے آج کار کے زمانے کی طرح تھا نہیں نا گیز کے چولے ہیں وہاں پر لکڑیاں ہیں لکڑیاں کاٹنی ہیں ان کے آگ جلانی ہیں پتہ نہیں کتنا دھوہا اٹھ رہا ہے کتنی سبزی کاٹنی ہے کتنا آٹا گوند رہا ہے لیکن ان باتوں کو پہلے ہی سوچ لینا چاہیے آپ نے خود دعوت دی ہے آپ گھر میں یسنسی کو دعوت دیتے ہیں آپ گھر میں یسنسی کی برکت چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے کاروبار میں یا آپ گھر پی پیسے میں برکت ہو آپ خادموں پر چرچوز میں درباروں پر لوگ جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں بڑا کچھ ایسا کرتے ہیں کس لیے جی برکت آئے برکت آئے میرے عزیزو یسنسی کو قبول کرنے سے برکت آئے گی چڑھاوے چڑھانے سے برکت نہیں آئیں گی بہت زیادہ ایسے سوچنے سے برکت نہیں آئیں گی اس کو قبول کریں گی دیکھیں کلام میں لکھا ہے تو میری عبادت کرنا اور میں تیرے روٹی اور پانی پر اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کروں گا عبادت کا مطلب یہی ہے کہ تو میرے خوف میں رہنا میرے ڈار میں رہنا میرے حکموں پر عمل کرتے رہنا خدا یہ ڈیمانڈ ہم سے کرتا ہے نہ کہ ہم کہیں کہ شاید بہت ساری ایسی کرنے سے خدمت کرنا اچھی بات ہے خادموں کی خدمت کرنا اچھی بات ہے لیکن صرف اس غرض سے نہیں کریں کہ آئیں تو ان کے آنے سے شاید ایسا ہو جائیے ہوئے بلکہ لوگ خوش دلی سے خدمت اس لیے کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس سے ہمیں برکت ملتی ہے برکت یہ ہے کہ آپ کے اندر خوش ہی آجاتی ہے اتمنا نا آجاتا ہے آپ کے اندر حلیمی آجاتی ہے آجزی آجاتی ہے پاکیزی آجاتی ہے روح کے پھل اندر سے نکلتے ہیں آپ کا کردار یہ نہیں ایسا ہو جاتا ہے پھل سمراد کردار ہے اور دیکھیں لکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ کام تھا کام بہت زیادہ سرونگ کرتے کرتے وہ کیا ہو گیا ہے گھبرا گئی ہے اور جس لفظ کا معنی گھبرا گئی ہے وہ ینانی کا لفظ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ لفظ ہے پیریس پاتو پیریس پاتو پیریس پاتو کا مطلب ہے کہ اس کی سوچ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے اس کی سوچ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی ہے اس کی سوچ بٹک گئی ہے اس کا رخ مڑ گیا ہے وہ اپنے اصل پوائنٹ سے اپنے اصل نکتے سے ہٹ گئی ہے کیسی بات ہے اگر عبادت میں بیٹھے ہوں ہم آئے ہوں جی برکت لینے کے لئے آپ میں سے کتنے ہیں عبادت میں اس لئے آئے ہیں کہ ہمیں خدا کے پاس حاضر ہونا جو ریس سب کہیں گے ہاں جی لیکن جو خدا ان سے پیار کرتے ہیں وہ مہربانی کر کے پستنری مات لیچے گا جو خدا ان کے پاس واقعی پیار کرتے ہیں خدا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے خوشی سے بھاگتے ہوئے توڑتے ہوئے لیکن رسمی طور پر نہیں کہ آج اتوار آ رہا ہے تو چلو چلو یا کوئی یہ کام نہیں ہے کہ اپنی مرضی کارلو جی ہم اپنی مرضی سے جائیں یا نہ جائیں جائیں یا نہ جائیں جو اول درجہ خدا کو نہیں دیتا یاد رکھئے وہ ہمیشہ پچھلے درجہ پہ رہتا ہے وہ بٹکتا ہی رہتا ہے وہ پریشان ہی رہتا ہے الجا ہی رہتا ہے زندگی میں مشکلات ہی اٹھاتا رہتا ہے وہ کبھی بھی خوشی نہیں اس کے گھر میں نہ اس کی زندگی میں آئے گی نہ اس کی لائف میں نہ اس کو دسل میں آئی گی کیونکہ اس نے خداوند کا اول درجہ نہیں دیا بلکہ اس نے اپنی سلف امبیشنز اپنے ذاتی مشنز مقاصد اپنے آگے رکھے خدا کو پیچھے چھوڑ دیا ایسے لوگ کبھی بھی نہیں ہیں آگے آباتے اور دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ گھبرا گئی پریش پاتھو میں آپ کو اس کے لیے لفظ جو ینانی کا بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو خوشی سے یسیم سی کو انہوں نے دعویٰ تو دے دی ہے خوشی سے خدمت تو لے دی ہے جیسے آپ ورشپ پر ہیں آپ نے کہا ہم خداوند کے لیے ورشپ کریں گے ہم سال بجائیں گے ہم کی بورڈ بجائیں گے ہم ڈالک بجائیں گے ہم گٹار بجائیں گے ہم گیت گائیں گے ہم گھر چرچ میں جارو دیں گے ہم خدمت کریں گے ہم چٹائیاں بچائیں گے ہم خداوند کی منادی کا کام کریں گے لیکن ایسے لوگ جو بڑی خوشدلی سے یسیم سی کو قبول کر کے اس کی خدمت کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں لیکن بعد میں اس کو بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کام ان کو بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے چاہے وہ ورشپرز ہیں چاہے وہ ساز بجائیں میوزیشنز ہیں چاہے وہ خدا کا کلام سنالے والے وہ کیوں نہیں منادی کرنے والے کیوں نہیں ہیں خادم کیوں نہیں ہے کوئی بھی ہے چاہے وہ کلیسیا میں اس بات کے لیے خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور بوجھ لیتے ہیں کوئی بھی ہے شخص جو خداوند کے ساتھ اپنی رفاقت رکھتا ہے اور خدمت میں آنا چاہتا ہے اور بعد میں اس کو بوجھ سمجھ لیتا ہے کیونکہ وہ اپنے اجر پر نہیں خداوند اسم کی کسلی پر نہیں آسمان پر ملنے والی ہمیشہ کی زندگی پر نہیں بلکہ اس کا دیان ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے پریسپا تو ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اس کا دیان ہٹ جاتا ہے وہ اپنے سیلف امبیشنز اوہ مجھے تو آج بہت ضروری کام تھا آج تو ہمارے گھر میں مہمان آنے تھے آج تو ہم نے مشین کپڑے والی لگانی تھی آج تو ہم نے یہ کام کرنا تھا آج تو ہم نے کام پر جانا تھا آج اگر ہم کام پر چل جاتے تو اتنی دیاری تو ضرور کمالے تھے کہ وہ خدا عبادت کا کیا ہے عبادت کا کیا ہے کیوں وہ اپنے فوکس سے ہٹ جاتے ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ خدا ان سے ہٹ جاتی ہے وہ اپنی توجہ کسی اور طرف کر لیتے ہیں چاہے وہ بیٹھ کر تاش کھیلنے والی کیوں نہ ہو چاہے وہ نشہ سگرٹ پانی والی کیوں نہ ہو کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اگر ہم نے یہ مشکل اٹھائی ہے تو اس کا عجر ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہم خدا اند کو وقت دیں گے تو خدا اند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا ہے اس کا دو جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دیں اور جو خدا کا ہے وہ خدا کا دیں لوگ صرف پیسے کی حد تک سمجھتے ہیں کہ صرف جو خدا کا ہم نے دینا ہے وہ خدا کو چندہ دیں گے جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس دیں گے لیکن اس بات کو صرف پیسوں کی حد تک نہ دیکھئے سب کچھ یاد رکھیں اپنا وقت جو خدا کا ہے وہ خدا کو دیں گے جو آپ کے کام کیا وہ کام کو دیں گے خدا کا بھی پیسے بھی کھا جانے ٹیم بھی کھا جانا ایسے ہی ہوتا ہے خدا کا ٹائم بھی کھا جانا جو اس کا دعا کا ٹائم ہے بائبل پڑھنے کا ٹائم ہے مسیحی ایک رفاقت کا ٹائم ہے چرچ آنے کا ٹائم ہے کلیسیہ سے رفاقت رکھنے کا خادم سے محبت رکھنے کا بائبل پڑھنے کا بہت سے لوگ ہیں بائیبل پڑھنے کے بجائے وہ دوسرے ٹیلی ویشن موبائلز یو ٹیوب انٹرنیٹ اس پر زیادہ وقت دیتے ہیں اور ان کو باتا نہیں چلتا یہ ہم کر کیا رہے ہیں کیوں ان کی توجہ پریس پتو توجہ ہٹ گئی ہے توجہ ہٹ جاتی ہے ان کو اس حجر پر نہیں ان کا دھیان سلیپ پر نہیں ہے ان کا دھیان اپنے انٹرٹینمنٹ پر ہے ان کا دھیان اپنے نوٹاں دے نوٹاں دے نوٹ آنے چاہیے نہیں پیسے آنا ان کو یہ ہے ہم اپنا ٹائم بجائیں جی چھوڑیں مشین لگاؤ کپڑے سی ہو کارلم میں پہلے سنجھو کیوں دھیان ان کا بٹ گیا ہے میں آپ کو یہ حقیقی الفاظ بتا رہا ہوں جو بائیبل مقدس میں لکھے ہوئے ہیں آپ یہ پڑھ رہے ہیں لیکن مرثا خدمت کرتے کرتے اور یہ بڑی مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں جو خدمت لفظ استعمال کیا گیا خدمت یہ نانی کا لفظ ہے دایاکونین دایاکونین کا مطلب ہے خدمت کرنا اور یہ وہی لفظ ہے جو کہ خداوند کے ایک خادم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو خادم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جس کو ہم یونہ کی انجیل میں جب کانہ گلیل میں پڑھتے ہیں کہ جب شادی ہوئے ہیں ہاں جی دیکنوئیز اسی سے انگریز کا لفظ ہے ڈیکنز نکلا ہے وہ لوگ جو چرچ میں خادم کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں ڈیکنز چرچ میں خادم کے ساتھ خدمت بودھار جلو گئے ڈیکنز اور یہ لفظ دایاکونین مطلب خدمت کرنا اور یہ خدمت صرف دنیاوی نہیں ہے خداوند کی خدمت کرنا بھی منسٹری کرنا بھی ایک خدمت ہے اور یہ دیکھئے اسی سے یہی کرتے کرتے وہ جو ہے مرتھا اس کا دیان جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا ہے دیان بٹک گیا ہے دیان ہی دور دور چلے گیا ہے میں سمجھتا ہوں آج یہاں پر اگر میں کلام سنا رہا ہوں یا اگر ایک بہن بھی بیٹھی ہے نا تو اگر سین میں بات ہو رہی ہے تو کامس کام اس دروازے تک جو گیٹ تک بیٹھا ہوا ہے اس تک بھی آواز ضرور جا رہی ہے بجائے اس چکے کہ وہ کان سے خداوند کے کلام کو سنتی رسیب کرتی ادھر دھیان دیتی اس کا دھیان کاموں کی طرف چلے گیا اوہ انہا سرا کام انہا سرا کام منو کلے کرنا بینا تاہر کلی جان سو سے آپے بہت سے خادم اس بات کے بھی یہ بھی بڑا رونا روتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی کلی ہیں ہی سانوں سب کوش کرنا بیندھا ہے ایسی کمزوری میں میں بھی کبھی کبھی گرفتار ہو جاتا ہوں لیکن میرے عزیزو ہر ایک شخص کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے ہر ایک شخص کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے خوشی سے مجبوری سے نہیں خداوند کا کام ہے وہ خوشی سے کرنا ہے کلام میں لکھا ہے جو بھی کرتے ہو جی جان سے کرو یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرنا ہے خداوند کے لیے کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے مالک کے لیے کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ مقدس پولوس رسول تموتیس کو خط لکھتے ہوئے جب وہ کہتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں نا دوسرا تموتیس چوتھا باب اس کی پانچویں آیت میں جب پڑھتے ہیں نا اسے لکھا ہے مگر تو سب باتوں میں ہشیار رہے اپنے روحانی فرزاند تموتیس کو مقدس پولوس رسول خط میں لکھتے ہوئے بہت ساری باتوں کے ساتھ بہت ساری نصیحتوں کے ساتھ وہ ایک اور بات کہتے ہیں مگر تو سب باتوں میں ہشیار رہے دکھ اٹھا بشارت کا کام انجام دے اور اپنی خدمت کو پورا کر دایاکونین خدمت اپنی منسٹری کلام سنانا خدامن جسمسے کے لئے جو بھی کر رہا ہے اس کو ذرا یاد رکھنا ہے سو میرے عزیزو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم خدامن کے لئے کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں خدامن جسمسے کوئی گھر میں بلایا ہے یا چاہتے ہیں ہمارے گھر میں آئیں خادم آئیں دعائیں کریں اور بہت سے لوگ تو اس بات میں بھی وہ سمجھتے ہیں وہ اپنی نظر میں بہت بنے ہوتے ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں وہ اکثر کہا جاتے ہیں وہ کہا کوئی نہیں ہے اپی دعا کار لے دی ہے ساری کوئی کلام پڑھ لیں دی یاد رکھئے جن کو اس کام کے لئے چنا گیا ہے خدامن جسمسے نے اس کام کے لئے چنا ہے وہی اگر ایسا کریں گے تو گھر میں برکت آئے گی ہر ایک بندے کا بیٹی کا بیٹے کا کلام پڑھنا اچھی بات ہے لیکن خدا نے اسی لئے اپنے شاگرد اپنے خادم رکھے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ان کے وسیلے سے خدا آپ کے گھروں کے اندر سلامتی اور برکت لے کے آئے اور ان کے وسیلے سے خدا ان کی برکت آپ کے گھر کے اندر ہے اور یہ کلام کا ایک سسٹرم ہے خدا کا ایک قانون ہے اسی طرح یہ نہیں کہ کونی احسی آپ بھی کار لے اور بہت سے لوگ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں ہیں شکر گزاری کیا احسی جب باتیں گراتے کیونکہ ہم نہیں کئی بار دیکھا ہے کئی فیملیز میں کئی گاؤں میں کئی علاقوں میں ایسا دیکھا ہے ساری کوڑی پڑھ لیں ساری منانو کلام پڑھنا آندا کوئن نہیں خیار اگر ایسا ہے تو چرچس کی میرے خیال روحانی رفاقت کی ضرورت نہیں سب اپنے اپنے کار کیونکہ جس طرح ان کے سسٹم بن چکے ہیں فیملیز فیملیز گھرانے گھرانوں کے ساتھ مل کے راضی نہیں ہیں ایسے ایک بدن نہیں ہو جاتے یہ ضروری ہے اور لکھا ہے کہ مرثہ خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی آپ دیکھیں دائریکٹر خدا یسنسی کو الزام دیا جا رہا ہے یہ جو لفظ میں آپ کو بتا رہا تھا پیریس پاتو کا مطلب میں یونانی کے لفظ کو بتا رہا تھا اس کا مطلب مچ اور مینی ڈسٹریکٹ ہو جانا ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مشکل میں آجانا بہت زیادہ مشکل میں آجانا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمارے بہت شاید اس طرح دعا پڑی کر لی اور مسیبتہ خدا ساڑیل نظر نہیں کر رہا خدا ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا اور وہ یہ سمسی پر ڈریکٹ الزام لگاتی ہے ایک الزام ہے کہتی خداوند اے خداوند کیا لکھا ہے پڑھیں اپنی بائبل پر دیں ذرا کیا لکھا ہے اونچی آواز میں پڑھیں ذرا کیا لکھا ہے پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی آئے خداوند کیا تجھے خیال نہیں بہن جی آپ پڑھیں آپ پڑھیں لوکا کی انجیل اور اس کا ذرا نکالی ہے دسویں بابر اس کے اٹھتیس میں آیت دیکھئے چالیس میں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے لوکا کی انجیل نکالی ہے ہاں جی لکھا ہے لیکن مر تھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی اب مسائل اس لیے جاتے نہیں ہیں اس لیے پرابلمز نہیں جاتے کام کرتے کبھر سے گھبرا گئے ہیں اب آتاکار کر کے کہ کاخنی ہے فیدہ ہی کو نہیں ہویا فیدہ کیونکہ تیان ہٹ گیا ہے تیان ہٹ گیا ہے تیانے در ادھر چلے گیا اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں کام نظر آ رہا ہے بہت سارا کام نظر آ رہا ہے اور مر تھا کو یہی چیز ہو رہی ہے اس کو کام بہت سارا نظر آ رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ سمجھ رہی ہے کہ میں بڑی مشکل میں آگئی اور دیکھیں خدا یہ سمسیپا ڈریکٹ الزام لگا رہی ہے جیسے بہت سے لوگ آج بھی الزام لگتے پتہ نہیں خدا ساڑے کو کی چاندہ ہے آئیت کنے دیر دیاں دوائیاں وہاں کرنڈے ہیں پر پتہ نہیں مسیب تامی کیوں نہیں جان چھڑنی ہیں کیوں نہیں ساڑے گربت جانڈی پتہ نہیں حلات کے دو بدلنے پتہ نہیں کدھوں خدا دی پتہ نہیں کی مرضی یہ کہتے رہنا لیکن کلام نہیں پڑھنا نہ بازت میں کلام کو پڑھنا نہ دل میں بٹھانا نہ رسیب کرنا پھر کہنا خدا دی پتہ نہیں کی مرضی خدا کی مرضی کلام میں لکھیں نہیں سمجھ جاتی تو اور اپنی رفاقت احسی بنائیں جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں دیکھا ہے پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی کیا کہنے لگی بہن جی آپ پڑھیں بہن ربیکہ اے خدا مند کیا تجھے خیال نہیں خدا مند تجھے پرواہ نہیں ہے تجھے خیال نہیں ہے خدا مند تُو میرے بارے میں فکر مند نہیں ہے کیا تجھے خیال نہیں ہے کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑتی ہے یا سنسی پر سیدھا الزام لگا رہے ہیں تینوں کو خیال ہی نہیں تجھے کو پتہ ہی نہیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ خدا ہماری فکر نہیں کرتا فکر تو دب کرے گا اگر ہم خود اپنے آپ کو خدا ہم کے ہاتھوں میں پیش کریں گے دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہیں لیکن خاطر ہمار رکھو میں دنیا پر گھانا ہوں وہ تو خود کہتا اپنی فکر مجھے دے دو اپنا بوجھ مجھے دے دو ہم ضبور گاتے ہیں اپنا پاس یہ ہوا تیس اٹھا آپ ہی یہ سنبھال لے لیکن بوجھ خود ہی اٹھائیں پڑتے ہیں بہت خود ہی اٹھائیں پڑتے ہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں خدا ہم تجھے کوئی خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلہ چھوڑ دیا پاس اسے فرما کہ میری مکلی لگی ہیں مکلی بھسی ہیں اور یہ خدمت یسنسی کی تھی یہ یسنسی کی خدمت تھی لیکن اس بات سے وہ گھبرا گئی ہے میرے عزیزو اس بات سے گھبرانا نہیں بلکہ اپنا دھیان سلیب پر رکھنا ہے میں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ینانی کا لفظ پریس پتہ ہو ہے جس کا مدہ اس کا توجہ ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے پوائنٹ سے ہٹ گئی ہے اس کا دھیان ہی درودر ہو گیا وہ کاموں کی طرف نظرہ کر رہی ہے یہ نہیں سوچ رہی کہ یسنسی میرے کار آ رہا ہے مہودی خدمت کرنڈی ہیں یہ بات نہیں سوچ رہی اس کو کام نظر آ رہے ہیں اور اب وہ دوسروں کی مدد چاہتی ہے کوئی کوئی شخص نہیں مدد کر سکتا اب یسنسی کا دیکھئے بڑا خوبصورت خدام یسنسی نے اس کو کیا جواب دیا ہے خدامند نے جواب میں اسے کہا مرتھا مرتھا تو تو بہت سی چیزوں کی فکر اور تردد میں ہے بہت سی خیالوں نے تجھے گھیرا ہوا ہے تو رسمی رواجوں میں لگی ہے اوہ اسی ٹیم نہ روٹین نہ دیتے ہو یسنسی کی سوچے گا یسنسی کیا سوچے گا لوگی میں نے روٹین دیتی ہے اندر فکر اور تردد اندر ٹینشن لگی ہوئی ہے یسنسی کی سوچنگے لوگ کی کسانوں کینگے ایسے خیالات کے ساتھ ہم یسنسی کی خدمت نہیں کر سکتے چاہے وہ خادم ہے چاہے وہ خادمہ ہے چاہے چرچ کا کوئی بھی شخص ہے وہ اپنی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پورا دھیان اس کا سلی پر ہونا چاہیے اپنے اسمانی عجر پر ہونا چاہیے کہ خدا ہی عجر دے گا لوگ نہیں لیکن تو تو بہت سی چیزوں کی فکر اور تردد میں ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینانا جائے گا حالیلویہ اس نے اپنا آسمانی عجر اپنا آسمانی راستہ خدا کا کلام اس نے رسیب کر لیا ہے اچھا حصہ کلام کو رسیب کر لیا ہے اب اس کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزرے گی اب وہ حلیمی میں زندگی گزارے گی اب وہ پاکیزگی میں زندگی گزارے گی اب وہ اور بھی زیادہ خدا کے حکموں کے تابع ہو جائے گی اب وہ اور بھی زیادہ خدا کا خوف دل کے اندر رکھے گی یہ ہے وہ اچھا حصہ ہمیشہ کی زندگی کہ وہ اس کی بادشاہی کیا فکر کرے گی وہ کاموں کی طرف نہیں دیکھے وہ دردر دھیان نہیں کرے گی اے نہیں کہے گی لوکی کے کیان گئے ہے یہ سمسی کی کہے گا میرے عزیزوں روحانی جنگیں اتنی احسان نہیں ہوتی ہم سمجھتے ہیں خادم یہاں پر کھڑے ہو کر پلپڑ پہ بانی بڑا ایسے بازو حلال آکے گیت گاتے ہیں ناش ناش کے گیت گاتے ہیں یا بڑے کھڑے ہو کر یہ کرتے ہیں وہ آنسی بیٹھے رہی ہے تو پاہ میں اٹھئے کوئی باد نہیں اور ہم اپنی روحانی جنگیں لڑنے نکلے ہوئے ہیں یہ احسان کام نہیں ہے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا اور وہ نکالیے ذرا میرے ساتھ جلدی سے میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب اس کا سترہ باب اس میں ہم ایک جنگ دیکھتے ہیں عمالیکیوں کے ساتھ بنی اسیل کی ایک جنگ ہوتی ہے ایک جسمانی اور ایک روحانی جنگ ہو رہی ہے نکالیے میرے ساتھ خروج کی کتاب اور اس کا سترہ باب اور اس کی آٹھویں آیت سے ہم تیرہویں آیت تک ہم پڑھیں گے ایک جنگ کا ذکر ہے اس جنگ میں دو قسم کی جنگیں ہیں ایک روحانی جنگ اور ایک جسمانی جنگ ایک روحانی جنگ جو کہ ہاتھ اوپر کر کے اسمان کی طرف دعا کے ذریعے لڑی جا رہی ہے اور ایک جنگ وہ ہے جو تلواروں اور نیزوں اور برچیوں اور ڈالوں کے ساتھ لڑ دیں آپ کے خیال میں زیادہ اسی کونسی جنگ ہو گئی کیونکہ برچی یا نیزہ یا تلوار یا تیر یہ تو سامنے سے جیسی آیا لگا کسی نے ایسے پیچھے سے کو مار دے وہ بندہ تو مارا گیا قتل ہو گیا گردن کٹ گی یا پیڑ میں کسی نے کہیں بھی مار دی وہ تو زخمی ہو گیا اور ایک بندہ آرام سے کھڑا ایسے کر کے آپ کے خیال میں زیادہ اسی کونسی جنگ ہے اب یہ درتے ہوئے کہتے ہیں جڑیہ جو ہاتھ اوپر کی ہیں کہ آپ دیفنیٹلی جسمانی طور پر سونک چکیں نہیں یہ جنگ اٹھئی ہے جڑی تلوارہ نہ لڑی جا رہی ہے آئیے ہم اس جنگ میں دیکھیں گے لیکھا ہے تب امالی کی آ کر رفیدیم میں بنی اسیل سے لڑنے لگے اور موسیٰ نے یشوا سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالی کیوں سے لڑ اور میں کل خدا کی لٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں یشوا کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کچھ آدمیوں جو لڑ سکتے ہیں انتہائی وہ سورما ہے جنگ لڑنے میں مہر ہے ان کو لے جا اور جا کر امالی کیوں کے ساتھ جنگ لڑا اور میں اپنی ایک لٹھی لے کر پہاڑ کے اوپر کھڑا رہوں گا آپ کے خیال میں کون سی جنگ زیادہ آسان بات ہے آپ کے خیال میں پلیز بولیئے کہ مشکل سوال نہیں کیا تانو ایک بندہ سوٹی لے گئے ادھر کھلو یہ ویسے اینجی کر کے کھلوتا ہے ایک بوڑی تھیل لگی ہے مشین لائی ہوئے کپڑے تون دی ہوئے سبجی کاٹ دی ہوئے جوسی کا ادھران نہ کھلوتی ہی سانو کو اخت پی آئے کیا خیال آپ کے خیال میں یہ کام سان ہوگا یا وہ اینجی کر کے کھلوتا جیڑا بندہ وہ سان ہے کیا سان ہے جسمانی زین ہے اس لیے یہی جواب دیتا نا کیونکہ ہماری اقل یہی سمجھتی ہے انسانی اقل کے ساتھ انسان یہی جواب دے گئے ہیں یہ رام ناکھل ہوتا ہے وہ سوکھا یہ سانو سارے کام کرنے پیرے اور در جنگ ہو رہی ہے یہ کام نہیں ہو رہا یہ جنگ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر دو جنگیں لڑی جا رہی ہیں دو جنگیں اور ایک روحانی جنگ ہے اور ایک جسمانی خطرناک جس میں قتل و غارت ہو گئی جس میں خون ہو گا میں اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا کہ کسی اپنی لاتھی لے کر سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوا امالیکیوں سے لڑنے لگا اور موسیٰ اور حرون اور حور پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے اور جب تک موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسائل غالب رہتے تھے اور جب وہ اپنے ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب امالیکی کیسی بات ہے اس کے ہاتھ ایسے اٹھے ہوئے ایسے اس نے لٹھی پکڑ کے ایسے کھڑا ادھر جنگ ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے اور ان کے اپنے آدمی بنی اسائل اس جنگ میں دیکھے جیت ان کی ہو رہی ہے وہ غالب ہو رہے ہیں ان کو قتل کرتے جا رہے ہیں ان کو شکست دیتے جا رہے ہیں ان کے بنجے مارتے جا رہے ہیں کس لیے؟ کیونکہ ہاتھ موسیٰ اٹھا کر ایسے دعا کر رہے ہیں اسمان کی طرف اس کے ہاتھ اسمان کی طرف بلند ہے اور دعا کر رہے ہیں ایسے آپ دعا میں کتنی دیر ہاتھ اٹھاتے ہیں کبھی سوچا ہے اس بات کے لیے؟ کتنی کو دیر آپ کے ہاتھ کھڑے رہتے ہیں کام کرتے ہوئے ہم کہیں جی ایسا ہو جائے یہ موسیٰ ہاتھ اٹھا کر ایسے خدا کی اللہ ٹھیک خدا کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے اور ایسے ہاتھ اٹھا کر دیکھیں جب وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ایسے اس کے ہاتھ کھڑے رہتے ہیں بنی اسوائل کھانا پانا شروع ہو جاتے ہیں جیسے اس کے ہاتھ تھاک جاتے ہیں نیچے ہو جاتے ہیں ظاہر انسان ہے وہ تھاک جاتا ہے ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں عمالی کی غالب ہونا شروع ہو جاتے ہیں عمالی کی ان کے بندوں کا باہر آنا شروع کرتے تھے وہ ان کے اوپر فتح پانا شروع ہو جاتے ہیں اور جب یہ مشکل ہونی شروع ہو گیا یہ دیکھئے رہانی جنگیں کبھی بھی یہ کلی نہیں لڑی جا سکتی ہیں دیکھیں لکھا ہے اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا کتنے انہوں نے اس بات کو فوری طور پر سوچائے خدا کا خدم ہے کتنی عمر ہوگی حضور گئے آپ یہاں پر بیٹھیں دیکھا ہے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا اور وہ اس وقت بیٹھ گیا اور حرون اور ہور ایک ادھر سے اور دوسرہ ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سپورٹ انہوں نے دی ہے نیچے سپورٹ دی ہے کوئی بھی رہانی جنگ یاد رکھیے اکیلا بندہ نہیں لڑ سکتا ہمیں خدا ان کی ضرورت ہے ایسے خادمین کے ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے کہ اس رہانی جنگ میں ہمارے ساتھ لڑ سکتا دیکھا ہے ایک ادھر سے اور دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے جب تک اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے جب تک سورجنی غروب ہو گیا اس کے ہاتھ ایسے مضبوطی سے اٹھے رہے تب تک انہوں نے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رکھا ہے ہاتھ اوپر رکھے ہیں ٹھیک ہے اور یشوہ نے امالیک اور اس کے لوگوں کا تنوار کی دھار سے شکست دے لی ہے روحانی جنگ بھی جیت لی جسمانی جنگ بھی خطرناک ترین جنگ بھی جیت لی اور اس کے پیچھے کیا ہے دعائی موسیٰ موجود ہے جو پیچھے دعا کر رہا ہے آج کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی روحانی جنگ میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جسمانی جنگ میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ خداوند میں نہیں آتا خداوند کی مدد اس کے ساتھ نہیں جتنی مرضی ٹرائیاں کرتا رہے جتنا مرضی بھی کوششیں کرتا رہے جب تو اس کی زندگی مسیح میں نہیں ہے دعا میں نہیں ہے خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے خداوند کا اختیار اس کے ساتھ نہیں ہے خداوند کی فتح اس کے ساتھ نہیں ہے وہ کبھی بھی ان جنگوں کو نہیں جیت سکتا میرے عزیزو اس لیے ایسی باتوں کو چنجیں ایسی حصے کو چنجیں جو مسیح میں ہے مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینہ نہیں جائے گا اب اس کے دل کے اندر پاکیس کی آئے جائے گی اب وہ سوچے کہ خدا کا کلام مجھے کہتا ہے میں نے دوسروں کی عیب جو ہی نہیں کرنی تو وہ نہیں کرے گی اگر وہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ گالی نہ نکالے وہ نہیں نکالے گی کیونکہ اس نے وہ اچھا حصہ چن لیا خدا کا کلام کہتا ہے وہ نشہ نہ کرے نشے باز خدا کی باشرین داخل نہیں ہو وہ نہیں کرے ہر وہ شخص نہیں کرے خدا چاہتا ہے کہ لوگ اسے پیار کریں ان کی زندگی پاکیزہ ہو دوائیہ ہو خدا کے ساتھ بفاداری سے چلنے والی ہو یہ وہ حصہ ہے جو مریم نے چننا ہے کیا آپ بھی یا جتنے بھی ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں کیا آج اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے بنائیں گے کہ نہیں سب خموش ہاں آئیے سب اپنے سر کو چکائیں اور دعا کریں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اچھا حصہ چنیں اچھا حصہ یہ نہیں ہے کہ سارا دن پیسوں کے پیچھے چیزوں کے پیچھے کوئی دنیا کی دولت آپ کو وہ خوشی نہیں دی سکتی جو خدا ان کا اتمنان اس کا کلام اور اس کی محبت اور اس کی برکت دے سکتی ہے آپ کے دل کے اندر اسی سے آپ کے اندر اتمنان آئے گا اسی کے ساتھ آپ کے اندر خوشی آئے گی ہاللویا سب اپنے سر کو چکائیں اور دعا کریں